بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے کب آپ سے گزائش ہے کہ ہماری چانل سبسکرائب کرلو ساتھ مبل کے آئیکن پر دیکھ کرلیں تاکہ ہماری تازہترین ویڈیوز آپ تک بزرگ پہ پچھتے ہیں مادرِ علی ازغر کے سبتے میں جو بے اولاد ہیں جو اس وقت یہ پر ریان دیکھ رہے ہیں پرپردگار اللہ مادرِ علی ازغر کے سبتے میں ننے علی ازغر کے سبتے میں اس جھولے کی سبتے میں اس جری ہوئی لکڑیوں کے سبتے میں بی بی سکینہ کے سبتے میں ہر بے اولاد کو اولاد نصیب کردے اولاد دے دیں چاہے بیٹا ہو یا بیٹی کوئی بھی ہو گھر میں رونک دے دیں جو بے اولاد جوڑے ہیں رسول خدا رحمت اللہ العالمین سرکار دیتو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو لکھ کر یعنی سورہ فجر کو لکھ کر اب جتنے بھی اولاد میرے بہن بھائیس پر پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت غور سے سنوئے گا بڑا مجرد عمل ہے یہ اور رحمت اللہ العالمین سرکار دیتو جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص سورہ فجر کو لکھ کرتا ہے اس کے طور پر اپنی بیوی کے باندے گا تو پروردگار عالم اس کو اولاد نری رہ دے گا بیٹا نایت کرے گا جو اس کے لیے برکت بائیس ہے برکت ہوگا اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا سبحان اللہ ناظرین بیٹا ہو یا بیٹی اولاد کے لیے یہ عمل ضرور کریں سورہ فجر کا سورہ فجر کو پرنٹ آؤٹ کر کے یا کسی عالم سے لکھوا کہ تاویز بنوالے پاکستان انڈیا میں تو تاویز بنوالے چونے کا بڑا آسان ہوتا ہے آرام سے اس کو بنوائیے اس کو پیڑ پر باندیے اور کوشش کیجئے کہ آپ اس کو واشفور میں لے کر نہیں جائیں واشفور میں جانے سے پہلے اس کو اتا دیجئے پیڑ پر باندیے اور پھر جو ہے اولاد کے لیے کوشش کیجئے رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تو ضرور اولاد ہوگی اور اس یقین کامل کے ساتھ کے رحمت اللہ العالمین فرما رہے ہیں میں یہ سورہ باندوں گی تو ضرور مجھے اولاد پروردگار عالم نصیب کرے گا میں یہی کہتی ہوں نا کہ وہی مسبب الازباب ہے وہی دعاوں کو سننے والا ہے وہی حاجات کو قبول کرنے والا ہے کوئی بھی عمل آپ کریں قبول اسی نے کرنا ہے سننا اسی نے قبول اسی کی طرف سے اسی کی طرف سے قبولیت ہے تو ضرور اولاد موسیقی